السلام علیکم ناظرین ورنڈر لینڈ میں خوش آمدید ناظرین یونائٹی نیشنز کی انسٹرکشن کے مطابق کسی بھی ملک کے بارہ فیصد حصے پر جنگلات کا ہونا لازمی ہے مگر اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کا صرف پانچ سے چھے فیصد حصہ ہی جنگلات کے حصے میں آتا ہے جو کہ ہم پاکستانیوں کے لیے ایک الارمنگ سیچویشن ہے پاکستان میں موجود چھانگا مانگا کا جنگل کو 1866 میں شروع کیا گیا تھا اور ایک وقت تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ فارسٹ کہلاتا تھا مگر پھر ٹمبر مافیا نے اس کی انتہائی ڈی فارسٹریشن کی جس کی وجہ سے اس کا یہ ٹائٹل بھی چلا گیا اسی طرح پاکستان کے نارتھ میں موجود جنت جیسی وادیوں میں موجود انتہائی نایاب اور قیمتی درختوں کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی کیا گیا مگر آج کی اس ویڈیو میں اس بات پر زیادہ ذکر نہیں کریں گے کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سے پچھری جینریشنز کے بلنڈرز تھے مگر اب اس نئے پاکستان میں ہم سب کا فرض ہے کہ اس خوبصورت سرزمین کی خوبصورتی اور آنے والی نسلوں کو ایک نیا پاک صاف پاکستان دینے کے لیے درخت لگائیں اس لیے دیکھتے ہیں کہ درخت لگانے کیسے ایک ملک کو فائدہ دے سکتا ہے درختوں کی وجہ سے بارشوں کا پانی ہو یا کسی سلاب کا پانی وہ زمین میں کبھی خوشک نہیں ہو پاتا اور ان کی جڑوں کی وجہ سے زمین کی اوپر والے حصے کے قریب رہتا ہے پاکستان جیسا ملک جس کی ستر فیصد ایکانمی ہی ایگریکلچر پر ڈپنڈ کرتی ہو ویسے ملک کو مزید سے مزید ذرخ زمین چاہیے ہوتی ہے اور اس معاملے میں بھی درخت پاکستان کو ایک بڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بلینڈری سنامی پلان کے بعد ان علاقوں کی زمین کاشتکاری کی قابل بن گئی جہاں کبھی جنگلی بوٹیاں بھی نہیں اگا کرتی تھی مگر سب سے بڑھ کے جو فائدہ جس کے لیے ہمیں درخت لگانے چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ ہیٹ ویو کی وجہ سے مر جاتے ہیں اگر آپ کراچی اور لاہور کے نقشے کو اوپر سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں ان دونوں شہروں میں اتنی گرمی پڑتی ہے اور کیوں انہی شہروں میں زیادہ اموات ہیٹ ویو کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر آپ انہی شہروں کا معازنہ اسلام آباد سے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں اسلام آباد کا موسم ایک مناسب ٹیمپریچر کی رینج میں رہتا ہے کیونکہ یہاں پر درختوں کی تعداد کافی زیادہ ہے میرے عزیز ہم وطنوں ایک اچھا آئیڈیا یہ ہے کہ اپنے ہر آنے والے نئے بچے کے پیدا ہونے یا کسی عزیز کی موت کے بعد ان کے نام پر درخت لگائیں تاکہ ان کو بھی سواب جاتا رہے اور اس ملک کے محول میں بھی بہتری ہو سکے ہر سال ہم بہت زور و شور سے چودہ اگست مناتے ہیں کیوں نہ اس بار ہم ایک نیا ٹرنڈ سیٹل کریں اور چودہ اگست کو سبز پرچم کے بجائے اس سبز ہلالی ملک کو سرسبز کرنے کے لیے درخت لگائیں درخت لگائیے پاکستان کے لیے اپنا اپنا حصہ نبائیں اور پھر اپنے ملک کے لیے فخر محسوس کریں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات